اسلام علیکم دوستو میں ہوں اس وقت ہرمین ٹرین سٹیشن مدینہ کے اندر اور میں جا رہا ہوں جتب ہے اور یہ جو ہے بولٹ ٹرین ہے آئیے آج آپ کو بولٹ ٹرین کا سفر کروا کے ہیں یہ باہر کا ایریا ہے جہاں سے لوگ انٹر کرتے ہیں یہ مین انٹری والا ایریا ہے اور یہ فرنٹ پہ دیکھیں آپ تو ماشاء اللہ خوبصورت یہ انہوں نے ڈیکوریٹ کی ہے بنایا ہوا ہے یہ سامنے بھی سٹنگ ایریا ہے اور اس کے علاوہ یہ جو ایریا ہے یہ بھی سٹنگ ایریا ہے یہاں پہ بھی لوگ ویٹ کرتے ہیں اور یہ سامنے آپ دیکھیں یہاں پہ جو ہے نا ٹرین کا جو آرائیول ہے اور ڈپارچر ہے اس کو بتایا جا رہا ہے اچھا یہ وہ بوت ہیں جہاں پہ جو ہے نا الیکٹرونک لیے آپ اپنا ٹکٹ جنریٹ کر سکتے ہیں اپنا آپ کے پاس جو کارڈ ہوتا ہے نا اس کارڈ کے تھو ہائی سپیڈ جو ریلوے ہیں ان کے ٹکٹس لے سکتے ہیں اس وقت میرے پاس پورے ساتھ وجہ ہیں اور ساڑھے آٹھ وجہ ٹرین ہے اس وقت جو ہے نا زیرو سیون زیرو ایٹ ون جا رہی ہے اور اس کے بعد جو اگلی ٹرین ہے وہ ہے زیرو زیرو ایٹ ون جس کے اوپر میں جاؤں گا وہ زیرو زیرو ایٹ ون ہے یہاں سے جب انٹر ہوتے ہیں نا انٹر ہوتے ہی اس طرف رائٹ سائیڈ پہ یہ دیکھیں ادھر بھی بینک ہے یہ بینک ہے اور یہاں پہ اندر ان کے ایٹی ایمز بھی ہیں یہاں سے آپ اپنی کرنسی لے لیتے ہیں اسی طریقے سے آپ آگے جائیں گے تو یہاں پہ جو ہے نا آپ کو ریفریشمنٹ سینٹرز بھی مل جاتے ہیں اس طرف بھی اور میرے اس طرف بھی اور جب ٹکٹ یہاں سے کلیر ہو جاتی ہے اس جگہ سے تو پھر یہاں سے کچھ اوپر کی طرف یہ اس وقت یہاں سے باہر کا بھی ہوئے اور یہ لوگ جو ہے نا یہاں پہ ریفریشمنٹ لے رہے ہیں یہاں سے جب انٹر ہوتے ہیں نا انٹر ہوتے ہی اس طرف رائٹ سائیڈ پہ یہ دیکھیں ادھر بھی بینک ہے یہ بینک ہے اور یہاں پہ اندر ان کے ایٹی ایمز بھی ہے یہاں سے آپ اپنی کرنسی لے لیتے ہیں اسی طریقے سے آپ آگے جائیں گے تو یہاں پہ جو ہے نا آپ کو ریفریشمنٹ سینٹرز بھی مل جاتے ہیں اس طرف بھی اور میرے اس طرف بھی اور جب ٹکٹ یہاں سے کلیر ہو جاتی ہے اس جگہ سے تو پھر یہاں سے کچھ اوپر کی طرف یہ اس وقت یہاں سے باہر کا بھی ہوئے اور یہ لوگ جو ہے نا یہاں پہ ریفریشمنٹ لے رہے ہیں یہ اس وقت دیکھیں تو چک ان پروسیجر چل رہا ہے ماشاءاللہ یہ آرام ہے بھی بھائی جا رہے ہیں یہ مکہ جا رہے ہیں عمرہ کرنے کے لیے یہاں پہ جو ٹکٹ ہے نا وہ آپ کو الیکٹرونک لی ہی زدہ در چلتا ہے ٹکٹ ویریفیکیشن کے بعد یہ لوگ اوپر موف کر رہے ہیں اپنی ٹرین کی جانے پہ سٹار بکس کے نام سے کیفے ہیں جہاں سے آپ اپنی ریفریشمنٹ لے سکتے ہیں لوگ یہ میرے سامنے ویٹ کر رہے ہیں اور اس طرف بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جو اس وقت سیٹویشن چل رہی ہے جب یہ آپ کسی فارن کنٹری میں پہنچتے ہیں تو سب سے بڑا ایشو سام کا ہوتا ہے یہ زین کے نام سے ایک سام ہے جو کہ یہاں سے بھی آپ پرچیس کر سکتے ہیں سفر سبر سفر سوال سبر سیمہ لگو یہ نمیجا ہے؟ نمیجا ہوں ہم مجھے نمیجا ہوں شکریہ 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 ایک ہے کہ آپ ادھر سے موک کریں اور ایک آپ ادھر سے موک کر سکتے ہیں ایٹھ او کلوک والے یہاں سے جا رہے ہیں ایٹھ تھرٹی والے وہاں پہ ویٹ کر رہے ہیں تو ایف تو گو دیر نو یہاں ریسی پشن ایریا اینٹرنس ایریا شکریہ یہاں ریسی دیکھیں دوباری آگے ہماری موک کرنے کی چلیے ہم چلتے ہیں آگے پلیٹ فارم کی جانے پڑھتے ہیں اس طرف دیکھیں مولے ٹرین ہے اور دو اس طرف کھڑی ہیں اور ایک ملکل آگے انڈ پہ کھڑی ہے نیٹ اینڈ کلین ہے ان کا ٹریک ہے پاکستان کی طرح نہیں ہے کہ ہر جگہ گند ہی گند ہوگا یہ آگے جو میرا کوچ نمبر 009 ٹیکس رکھنے کے لئے یہاں پیچھے کو مجود ہے یہ میں نے اپنے بیگ رکھا یہ میں نے اوپر رکھ دی اپنا سامان چونکہ آپ کا ہینڈ کر رہی ہوتا ہے کوچ نمبر نائن سیٹ نمبر دو سکس فور اور یہاں اللہ الحمدللہ میں اپنی سیٹ پہ آگے ہوں اور اب انشاءاللہ دس منٹ بعد ماری ٹرین چلنے والی ہے اور اگلہ جنگی آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں جی سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ یہاں پہ آپ اپنا موبائل بھی چارج کر سکتے ہیں جو کہ ہم اپنے گھنٹری میں سوچ بھی نہیں سکتے سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ یہاں پہ فوٹسٹیپس بھی بنائے ہوئے ہیں یہ دیکھیں جی اور اس سے بڑھ کے آپ حیران ہوں گے کہ یہ ڈسپن ہے اور اس کے اندر شاک پر تک نگا ہوئے ہیں ٹھیک ہے اور بلکل ٹرین آپ کو نیڑی ٹرین مرتی ہے اس وقت میرے پاس 8.29 ہوئے ہیں اور یہ جو ہے نا اپنی منزل کے جانے پچھل پڑی ہے شاید میری گھڑی ایک منٹ پیچھے ہے اور یہ بلکل ایک کو ریٹ اپنے ٹرین پر چلی ہے ایسا نہیں ہے کہ یہ ویٹ کرتے رہیں گے کسی کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ سے اس وقت میں ٹکا ٹرین ایکزٹ کر رہے ہیں اور ٹرین پر چلتا ابھی تھوڑی دیر پہلے میں ایک آدھ کراس کیا ہے اور انونسمنٹ ہوئی تھی کہ آپ لوگ عمرے پہ جو جا رہے ہیں اپنی نیت کر لیں یہ بھائی جو ہے نا یہ کافی اور ٹی ہاں پہ دے رہے ہیں اس کو کہتے ہیں ہائی سپیڈ یہ جو باہر ہے الیکٹرک پورز لگے ہیں آپ ان سے اندازہ لگائیں کہ یہ کتنے پکلی پاس ہو رہے ہیں یہاں سے اگر آپ کو دھوپ تنگ کر رہی ہو جیسے اس وقت اس سائیڈ سے سورج نہیں کر رہا ہے تو آپ اس کو یہاں سے بند کر سکتے ہیں بند کر کے اس کے بعد آپ چل کر سکتے ہیں ابھی بھی یہاں کا جو تیمبریچر ہے وہ بہت موڈریٹ ہے کولنگ یہاں بہت زبردست ہوتی ہے میرے ساتھ ایک اور پڑھری بھی سٹارٹ ہو گئی ہے اور اس وقت ہم موف کر رہے ہیں کنگ عبدالعزیز سٹی کی طرف وہاں اگلہ سٹیشن ہے اور وہاں پہ تھوڑی دیر کے لئے ٹرین سٹاپ کرے گی یہ دیکھیں یہ نیچے موٹر وے کراوس کر رہی ہے اس وقت جو سپیڈ آ رہی ہے وہ ٹو نائٹی نائن آ رہی ہے یعنی کہ تین سو کلومیٹر پارہ آر کی سپیڈ سے اس وقت جا رہی ہے ٹرین زیادہ تر سیڈز جو ہیں وہ ابھی بھی خالی ہیں یعنی کہ یہ دو دو جو سیڈز ہیں ان پر ایک ایک پسنجر بیٹا ہوئے اور ایک ایک سیڈ خالی ہے ابھی جو ہیں کینگ عبداللہ سٹیشن آنے والا ہے اور اس کی سپیڈ ڈیگریز ہو رہی ہے اور یہ نائنٹی ٹو کا بھی پہنچ گئی ہے یہ دیکھیں نیچے سے موٹر وے گزری ہے میسے اس ٹرین کے اندر کا جو سفر ہے اس کی اپنی مازہ ہے مجھے زیادہ اور کاش present تمounds قسمت کیں اب دوڑا میکین کسی دیشن آنے والا حافت جوز باز وت gordی ملت Kayak لگتا ہے آئی باند علم یہ بائر کا بیو ہے میں آپ کو دیکھیں مجھے جانا ہے مشتم یہ کہہ رہے ہیں پوش ٹو اپن اس کو یہاں سے ہم کرتے ہیں مش اور یہ اندر کا سین ہے اب یہاں پانی آتا ہے نہیں آتا نہیں آرہا آگے یہ آگے پانی آگے اور بیترین رک بھی گئے اچھا ہاتھ پوشک بھی ہو سکتے ہیں جو مجھے ہم بیٹ کے مائل بھی چارج کر سکتے ہیں یہ راپنا بھائی ہے چلیئے جی مارا سفر ہو گیا دوبارہ شروع آغاز کرتے ہیں اپنے سفر کے ایک بار پھر اور یہ دیکھیں یہ پلیٹ فارم سیوشن ایکزٹ کر رہی ہے ابھی اس کی سپیڈ دیکھیں کیسے بڑھ رہی ہے 229 230 231 232 233 234 جدہ کے اندر انٹری سٹارٹ ہو گئی ہے جدہ شہر میں ہم پہنچ گئے ہیں اور اب سہی اپنی سپیڈ ریڈیوز کر رہی ہے ہستہ ہستہ اس کا جدہ شہر پہنچ گئے ہیں اور یہاں پہ ایک سٹاپ ایس کا ائر پورٹ اور دوسرے سٹاپ ایس کا سلمانیا سلمانیا کے اوپر میں نے اترنا ہے چارجنگ کا ٹائم ہو گیا ختم یہ ہم نے کیا بند اور یہ یہ بھی ہو گیا بند یہاں گیا میرا چھوٹا بیک لپٹا پاورڈی ہے اگزٹ اور یہ ہم چلے پائر کے جانے پر خود بخود کھلے گا کھل جا بہت اچھا ہے اگزٹ ہمارا پروگریس میں ہے اور یہ دیکھیں بیک سائیڈ پر ادھر سے ادھر سے بھی آرہے ہیں اوپر جانے اور ادھر سے بھی جا رہے ہیں ماشاءاللہ لگتا نہیں ہے کہ یہ ریلوے سٹیشن ہے یہ تو ان کا ائرپورٹ سے بھی آگے کے معاملات ہیں اس طرف سے بھی اگزٹ ہے اور یہ خروج کدھر سے بھی اگزٹ ہے اب یہاں ہم پہ کیا دوبارہ سکین کرنا پڑے گئے یا یہ خود بخود ہی بند ہو گئے اوپن ہو گئے یہ خود ہی اوپن ہو گئے سیان ہے سفر تو ماشاءاللہ پہلے بھی بڑے کی ہیں لیکن آج پہ جو سفر تھا نا آگے جی پھر اگزٹ یہاں بھی وہی پروسیجر ہے کہ آپ یہاں سے اپنا ٹکٹ کر سکتے ہیں اور یہ اوپر جو نا ٹرینز کے جانے کا ٹائم ڈیٹیلز یہاں پہ دی جا رہی ہیں اور یہ سامنے ویٹنگ ایریا اور ادھر بھی اس وقت دس بج کر اکیس منٹ ہوئے ہیں میرے پاس اور میں یہاں پہ جدہ میں پہنچ چکا ہوں میری آواز سے آپ کو اندازہ تو ہو رہا ہوگا کہ اس وقت میری کیا کیفیت ہے میری کیا حالت ہے بخار غلہ خراب خانسی نزلہ فلو یہ ساری چیزیں جو ہے نا اکٹھی آگئی تھی لیکن پھر بھی میں نے کوشش کی ہے کہ ویڈیو بنائی جائے آپ لوگ کو یہ دکھائے جائے کہ ہائر سپی ٹرین جو ہے جو مدینہ سے مکہ اور مکہ سے مدینہ الہرمین ٹرین ہے حجاز کی جو چلتی ہے اس کا سفر کیسا رہتا ہے اور یہ ان کا ایک اور ایک 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 ہے انڈرین ہوں گئی اور اب جانا ہ ہمیں پارکنگ میں مجھے جانا تاں پک آپ ایو sit پک ااں پک آپ آئے پک اوب آف ای Changi یہ وہاں جا ها رہی ہے یہ ہوں گئی ہمار رات ہوگی ہماری based اور یہ ہمارے وقاس بھائی جو ہمیں لینے کے لیہے ہیں اور یہ آگے امران بھائی یہ امران بھائی ہیں اور یہ وقاس بھائی ہے یہ مجھے لینے کے لیے آئے ہیں ابھی ہم چلتے ہیں ان کے ساتھ اور آج کی ویڈیو ہماری یہیں تک تھی ملکل اون ٹائم پہ میں پہنچا ہوں یہاں پہ ملکہ ٹرین لیٹ نہیں ہوئی جو ٹائم تو بلکہ اس سے جلدی ہی پہنچی ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اور مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ میرے یوٹیو چینل ضرور سبسکرائب کریں اگر نہیں کیا تو فیس بک پہ بھی فالو کریں لائک کریں اور کمنٹ کے اندر اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا ٹھیک ہے اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں ٹھینکیو سو مچ ٹیک کیر اللہ حافظ